اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اے کرام علم نحف یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے ہم اور آپ پڑھ رہے تھے فعل مدارے کے جوازم کے بارے میں اور ہم نے پڑھا فعل مدارے کے جوازم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو ایک فعل مدارے کو جزم دیتے ہیں دوسرے وہ جو دو فعل مدارے کو جزم دیتے ہیں اور ہم پڑھ رہے تھے آخر میں ان عدوات کے بارے میں جو ایک ساتھ دو فعل مدارے کو جزم دیتے ہیں اور ان عدوات میں سے ہم پانچ عدوات کے بارے میں پڑھ چکے تھے وہ عدوات جو دو فعل مدارے کو جزم دیتے ہیں ان میں سے چھتا عداد چھتا کلمہ ہے حیثمہ مثال اس کی حیثمہ تقصد اقصد جہاں کا قصد آپ کریں گے وہیں کا قصد میں بھی کروں گا حیثمہ یہاں پر داخل ہے دو فعل مضارع پر اور ایک ساتھ دونوں کو جزم دے رہا ہے ساتمہ عداد ہے ایانا ایانا کی مثال ہے ایانا نؤمن کا تأمن غیرنا ایانا نؤمن کا تأمن غیرنا یہاں پر ایانا داخل ہے اور اس کے بعد دو فعل مضارع آ رہے ہیں نؤمن کا تأمن لہذا نؤمن یہ بھی مجزوم ہے اور تأمن یہ بھی مجزوم ہے تو ایانا بھی عدوات شرط میں سے دو ایک ساتھ دو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے آٹھمہ عداد ہے انا جیسے انا تدرس ادرس جہاں آپ پڑھیں گے وہاں میں پڑھوں گا انا تدرس ادرس اس مثال کے اندر دیکھیں گے آپ انا داخل ہے تدرس اور ادرس پر ایک شرط ایک جزا اور دونوں کو جزم دے رہا ہے اور جزم کے علامت دونوں کے اندر سکون ہے اور نوہ عداد ہے ایون جیسے ایس سیارت ترکب ارکب ایس سیارت ترکب ارکب جس سیارہ گاڑی پر آپ سوار ہوں گے اسی پر میں بھی سوار ہوں گا یہاں پر ایون شرطیہ آ رہا ہے ترکب اس کے بعد ایک فیلم دارے ہے ارکب اس کے فیلم دارے ہے اور دونوں کو جزم دے رہا ہے اور جزم کے علامت دونوں کے اندر آخر میں سکون کا پایا جانا ہے کسی طرح یہ اور مثال دیکھ لیں آپ ایہ یوم تسوم اسم جس دن آپ روزہ رکھیں گے اس دن میں بھی روزہ رکھوں گا ایہ یوم تسوم اسم یہاں پر تسوم مثل میں تسوم ہوتا لیکن یہاں پر ایون کی وجہ سے یہ تسوم ہو گیا اور حرف علت کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا گیا لہذا یہ تسوم ہو گیا اور اسی طرح سے اسم بھی لہذا ایون بھی ان عدبات میں سے ایک ہے جو ایک ساتھ دو فعل مدارے پر داخل ہوتے ہیں اور دونوں کو جزم دیتے ہیں اس کے بعد دسوہ کلمہ ہے اگر آپ کھڑے ہوں گے تو میں کھڑا ہوں گا اگر آپ کھڑے ہوں گے تو میں کھڑا ہوں گا اگر آپ کھڑے ہوں گے ایک ساتھ دو فعل مدارے پر داخل ہو رہا ہے اور دونوں شرط و جزا کو جزم دے رہا ہے اور اس کے بعد آخری کلمہ ہے اور وہ ہے ان شرطیہ جیسے کہا جاتا ہے فرمایا اللہ تعالی نے ان تعودو نعود ان تعودو نعود یہاں پر ان داخل ہو رہا ہے تعودو اصل میں یہ تعودو نہ تھا تعودو اصل میں تعودو نہ تھا اور اس کے بعد ان شرطیہ داخل ہوا جو جزم دے رہا ہے لہذا اس کے آخر سے جو نون ہے اسے ساقت کر دیا گیا اور ہو گیا تعودو تو ان تعودو اس کے بعد نعود اصل میں نعودو تھا نعودو جازم داخل ہوا تو نعود ہو گیا حرف علت کو گرا دیا تو نعود ہو گیا تو ان بھی ان عدوات میں سے ہے جو ایک ساتھ دو فعل مدارے کو جزم دیا کرتے ہیں اس طرح سے یہ گیارہ عدوات گیارہ کلمات ہیں جو ایک ساتھ دو فعل مدارے کو جزم دیا کرتے ہیں ان عدوات میں یہ آخر میں جو دو ہم نے پڑھے ہیں یہ دونوں حرف ہیں اور باقی اس سے پہلے جتنے ہیں سب کے سب اسم ہیں ان گیارہ دوات میں سے آخر میں یہ دونوں حرف ہیں اذما اور ان اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جتنے کلمات آئے ہیں وہ سب کے سب اسم ہیں لہذا نو اسم ہیں جو دو فعل مدارے کو جزم دیتے ہیں اور دو حرف ہیں جو دو فعل مدارے کو جزم دیا کرتے ہیں اور اس طرح سے فعل مدارے جمجزوم ہوتا ہے تو فعل مدارے کے جوازم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جوازم جو ایک فعل مدارے کو جزم دیتے ہیں دوسرے وہ جوازم جو ایک ساتھ دو فعل مدارے کو جزم دیا کرتے ہیں جو ایک فعل مدارے کو جزم دیتے ہیں وہ چار ہیں لم، لمّا، لامِ امر اور لائے نہیں اور جو دو فعل مدار جزم دیتے ہیں ان کی تعداد کل گیارہ ہے ان میں سے نو اسم ہیں اور دو حرف ہیں جو ایک ساتھ دو فعل مدارے کو جزم دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ الحمدللہ ہم تمام مرفوعات منصوبات مجرورات اور مجزومات کی بحث مکمل کر چکے ہیں اور اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اسم کب مرفوع ہوتا ہے کب منصوب ہوتا ہے کب مجرور ہوتا ہے فعل مدارے کی بارے ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل مدارے کب مرفوع ہوتا ہے کب منصوب ہوتا ہے اور کب مجزوم ہوتا ہے تو مرفوعات منصوبات مجرورات مجزومات ان سب کی بحث الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے اب اس کے بعد ہمیں ایک نئی بحث کا آغاز کرتے ہیں اور وہ ہے توابے کی بحث اور وہ ہے توابے کی بحث اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ کوئی بھی اسم مرفو کب ہوتا ہے منصوب کب ہوتا ہے اور مجرور کب ہوتا ہے اور ہم نے پڑھا کہ کوئی بھی فعل مدارے مرفو کب ہوتا ہے منصوب کب ہوتا ہے اور مجرور کب ہوتا ہے لیکن کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی اپنا ذاتی اعراب نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے اعراب میں دوسرے کے تابع ہوا کرتے ہیں ایسے ہی کلمات کو توابے کہا جاتا ہے جو عراب میں دوسرے کلمات کے تابع ہوا کرتے ہیں اور جس کے تابع ہوتے ہیں ان کو متبو کہا جاتا ہے تو جو عراب میں تابع ہوتا ہے دوسرے کے اسی کو تابع اور جس کے تابع ہوتا ہے اسی کو متبو کہا جاتا ہے لہذا اب یہاں پر توابع کون کون سے ہیں ان کا انشاءاللہ بیان آپ کے سامنے کیا جائے گا توابع کی کل پانچ قسمیں ہیں پانچ طرح کے کلمات ایسے ہیں اسما ہوں چائفال ہوں جن کا خود اپنا ذاتی اعراب نہیں ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی عامل داخل ہے اور اس عامل کی وجہ سے وہ مرفوع ہیں یا منصوب ہیں یا وہ مجرور ہیں بلکہ ان کا اعراب اپنے مطبو کے تابع ہوتا ہے ان کے مطبو کو دیکھا جائے گا کہ ان کا اعراب کیا ہے وہی اعراب ان تبابے کو بھی دے دیا جائے گا اور یہ تبابے کل پانچ ہیں اور یہ نمبر ایک نعت نمبر دو تاقید تیسرے عطف بیان چوتھے عطف نسق اور پانچویں ہے بدل توابے کی کل پانچ قسمیں ہیں نعات تاقید یا توقید عطف بیان عطف نسق اور بدل یہ پانچ قسم کے توابے ہوتے ہیں جو اعراب میں اپنے مطبو کے تابع ہوا کرتے ہیں اپنے میں سے ہم ایک ایک کر کے مختصر تفصیل ہر ایک کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے تابع ہوتا ہے وہ ہے نعت جسے صفت بھی کہا جاتا ہے نعت کسے کہتے ہیں نعت وہ تابع ہے جو صفت کا سیغہ ہوتا ہے اور اپنے مطبو کی صفت بیان کرنے کے لئے آتا ہے نعت وہ تابع جو صفت ہوتا ہے صفت کا سیغہ ہوتا ہے اور اپنے مطبو کی کوئی صفت بیان کرنے کے لئے آتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں رجل عالم لہذا یہاں پر عالم یہ سیغے صفت ہے اور یہ اپنے مطبوع رجل کی صفت بیان کرنے کے لئے آ رہا ہے کہ رجل آدمی کیسا ہے کبھی ہوتا رجل عالم رجل صالح رجل فاضل لہذا اسی کو نعات کہا جاتا ہے وہ اسم جو سیغے صفت ہو اور اپنے مطبوع کی صفت بیان کرنے کے لئے آتا ہے نعات ہمیشہ اپنے مطبوع کے یا منعود کے اعراب میں اور تعریف و تنکیر میں تابع ہوا کرتی ہے لہذا اگر نعات کا مطبوع یعنی منعود یا صفت کا موصوف اگر مرفوع ہے تو نعات بھی مرفوع ہوگی اگر منعود منصوب ہے تو نعات بھی منصوب ہوگی اور اگر منعود مجرور ہے تو نعات بھی مجرور ہوگی اسی طرح سے تعریف و تنکیر کے اندر بھی اگر منعود معرفہ ہے تو نعات بھی معرفہ ہوگی اور اگر منعود نقرا ہے تو نعات بھی نقرا ہوگی لہذا اعراب میں اور تعریف و تنکیر میں نعات ہمیشہ اپنے مطبوع کے منعود کے تابع ہوا کرے گی مثالوں سے اس کو سمجھے آپ جیسے آپ کہیں گے جاہا رجلن عالم یہاں پر جاہا فیل اور رجلن اس کا فائل اور فائل مرفوع ہوتا ہے رفاق کے لاؤد یہاں اور اس کے بعد یہ عالمون جو دیکھ رہے ہیں عالمون یہ نات واقع ہے صفت واقع ہے یہ بھی اپنے مطبوع کے اعراب میں تابع ہوگی لہذا یہاں پر بھی کہیں گے عالمون دوسرے آپ دیکھ لیں آپ نے کہا جاہا رجلن عالمون رجلن یہ نقرا ہے اسی وجہ سے عالمون کو بھی نقرا استعمال کیا گیا ہے آپ کہیں گے رائی تو رجلن عالم یہاں پر دیں گے آپ رائی تو فیل اور فائل اور یہ مفعول واقع ہے مفعول منصوب ہوتا ہے رجلن منصوب ہے اور یہ عالمون اسی کی نات واقع ہے یہ بھی منصوب ہے لہذا یہاں پر ہو گیا عالمون یہاں رجلن کی جب نات تھی تو عالمون تھی رجلن کی نات ہے تو عالمون ہو گئی دوسرے یہ بھی دیکھیں گے آپ رجلن بھی نقرا ہے اور عالمون بھی نقرا ہے تیسرے مرر تو بے رجلن عالمین یہاں پر رجل پر حرف جر داخل ہیں مجرور ہے عالمین بھی اسی کی وجہ سے مجرور ہے ان تینوں مثالیں بھی دیکھیں گے آپ کہ منعوت نکرا ہے اسی اعتبار سے نات کو بھی نکرا لائے گیا ہے اب اس کے بعد ایک مثال دیکھ لیں آپ معرفہ کی جیسے آپ کہیں گے جا آ الرجلو تو آپ کہیں گے العالمون جا الرجلو عالمون نہیں کہا جائے گا جا الرجلو العالمون کہا جائے گا لہٰذا یہ بھی معرفہ اور یہ بھی معرفہ یہ بھی مرفو اور یہ بھی مرفو آپ کہیں گے رعائی تو الرجلو العالمون اور آپ کہیں گے مرر تو بررجلو العالمین تو اس طرح سے نات ہمیشہ اپنے منعوت کے اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے تعریف و تنکیر کے اندر بھی اور احراب کے اندر بھی اب اس کے بعد تواوے کے دوسری قسم کا تذکرہ کرتے ہیں اور وہ ہے تاقید 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 کسے کہتے ہیں تاقید اس تابع کو کہا جاتا ہے جو اپنے مطبوع کی تاقید بیان کرنے کے لیے آتا ہے اس پر زور ڈالنے کے لیے آتا ہے اس کی تاقید کے لیے آتا ہے اسی کو تاقید کہا جاتا ہے اور جو تاقید کے لیے کلمہ آتا ہے وہ اپنے موقعت کے اپنے مطبوع کے اعراب میں تابع ہوا کرتا ہے تاقید کی دو قسمیں ہیں ایک ہے تاقید لفظی اور دوسرے ہے تاقید معنوی تاقید کی دو قسمیں ایک تاقید لفظی اور دوسرے تاقید معنوی تاقید لفظی تاقید لفظی کہا جاتا ہے کہ کسی لفظ کی کلمیں کی تقرار کی جائے اسے دو بار لے آیا جائے اسی کو تاقید لفظی کہا جاتا ہے جیسے کہا جائے اخاکا اخاکا فَإِنَّهُ يَمِينُكَ اخاکا اخاکا مانے تو اپنے بھائی کو لازم پکڑو اپنے بھائی کو لازم پکڑو کیونکہ وہ تمہارا داہنہ ہاتھ ہے اب یہاں دیکھیں اخاکا کو دو بار لائے گیا ہے پہلے اخاکا موجود تھا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے یہ اخاکا دوسرا والا پہلے کی تاقید کے لیے آیا ہے یہ دوسرا والا پہلے کی تاقید کے لیے آیا ہے اور چونکہ پہلے والا اخاکا یہ منصوب تھا کیونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں اسمائے ستہونی میں سے اخوکا بھی ہے جب یہ منصوب ہو طالت نصب میں اس کے عراب کلامت علیف ہوا کرتی ہے لہذا یہاں پر منصوب تھا دوسرے والے اخاکا کو بھی منصوب پڑھا گیا ہے تو تاقید لفظی کہا جاتا ہے کسی لفظ کو مقرر لیانا ایک سے زائد بار لیانا اسے تاقید لفظی کہا جاتا ہے اسی طرح سے کوئی کہے اتاکا ابو کا آگئے آگئے تمہارے والد اتاکا دو بار کہا تمہارے پاس آگئے تمہارے پاس آگئے تمہارے والد تو پہلے اس میں جو تقرار کی گئی تھی وہ پہلے میں تقرار اسم کی تھی یہاں پر جو تقرار ہے وہ فیل کی تقرار ہے تو تاقید کبھی اسم کی ہوتی ہے تاقید کبھی فیل کی ہوتی ہے اسی طرح سے ایک اور مثال دیکھیں کوئی کہے لا لا اذہبو نا نہیں میں نہیں چاہوں گا تو یہاں پر یہ لا حرف نفی ہے اس کو دو بار ذکر کیا گیا ہے اسی کو تاقید لفظی کہا جاتا ہے یعنی ایک کلمے کو ایک سے زائد دو بار استعمال کر دیا جائے تو اسے تاقید لفظی کہا جاتا ہے دوسری قسم جو تاقید کی ہے وہ ہے تاقید مانوی تاقید مانوی تاقید مانوی یہ کچھ خاص کلمات ہیں جن کے ذریعے سے تاقید مانوی لائی جاتی ہے وہ خاص کلمات کون کون سے ہیں جو تاقید کے لئے استعمال ہوتے ہیں نمبر ایک نفس نمبر دو عین نمبر تین کلن نمبر چار کلا اور نمبر پانچ کلتا اور نمبر پانچ اجمعو نمبر چھ جمعاؤ نمبر سات اجمعونا اور نمبر آٹ جمعو تو یہ نو کلمات ہیں جو تاقید مانوی کے لئے استعمال ہوا کرتے ہیں اب یہ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں ان کے استعمال کا کیا طریقہ ہے کہ ایک ایک مثال دے کر کے آپ کے سامنے اس کی فضہ ہاں تب کی جا رہی ہے سب سے پہلے نفس مثال اس کی ہے جا زیدن نفسہ جس کا معنی ہوگا زید بزات خود آیا جا زیدن کے معنی زید آیا جب اس کی تاقید کرنا ہو کہ کسی کو بھیجا نہیں ہے کوئی اس نے خط نہیں بھیجا ہے بلکہ بزات خود وہ آیا تھا تو کہا جاتا جا زیدن نفسہ اب یہاں پر دیکھیں نفسہ کے ذریعے سے زید کی تاقید لائی جا رہی ہے یہ تاقید ہے اور یہ موقت جس کی تاقید لائی جائے اسے موقت کہا جاتا ہے تاقید اپنے موقت کے عراب میں تابع ہوتی ہے زیدن فائل مرفو ہے نفسہ کو بھی دیکھ رہے ہیں یہ مرفو پڑھا گیا ہے اور ایسے موقع سے ایک زمیر ہوتی ہے تاقید کے اندر جو لوڑتی ہے موقت کی طرف مطبو کی طرف اور اس کے وہ مطابق ہوا کرتی ہے اسی طرح سے دوسرا کلمہ ہے آئین کہا جائے گا جا آ زیدن آئینوہو زید بزات خود آئے دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے نفسہو اور آئینو اور اگر آپ کہیں جاہت ہندن تو ایسے موقع سے کہہ دیں گے نفسوہا ضمیر اس کے اعتبار سے مونس کیلئے آئیں گے آپ یسی طرح سے جاہت ہندن آئینوہا کہا جائے گا تو جب اس کی تاقید کریں گے آپ تو نفس اور آئین کے ساتھ ایک ضمیر بھی لائیں گے جو ضمیر موقت کے مطابق ہوگی تیسرا کلمہ ہے کلن مثال جا القوم کلہم قوم کے لوگ آگئے کلہم سب ہی لوگ آگئے ہو سکتا ایک دو بچ جاتے تب بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ قوم آگئی طلبہ آگئے فلاں لوگ آگئے لیکن جب بتانا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی کم نہیں ہے سارے کے سارے لوگ آگئے ہیں تاقید کرنے کے لئے کلن کا استعمال ہوتا ہے کہا جاتا جا القوم کلہم لوگ سب کے سب آگئے کوئی نہیں بچا کہ کلہم اس کو تاقید معنوی ہے یہ قوم کی تاقید کے لئے القوم مفائل ہے مرفو اور کلہم بھی دیکھ رہے ہیں اس کی تاقید کے لئے آیا ہے وہ بھی یہاں پر مرفو ہے چوتے کلہ جیسے کہیں گے جا الرجلان کس کا معنی ہوتا ہے دونوں آدمی آئے اس کا لگا دیتے ہیں کلاہما دونوں آدمی آئے لہذا یہاں پر الرجلان تثنیہ بدلات کر رہا تھا اس کی مزید تاقید کے لئے کلاہما لائے گیا ہے اور کلاہ کے بعد رجلانے جو کی تثنیہ ہے اس کے ساتھ ہما کی ضمیر اس کے مطابق یہاں پر استعمال کی گئی ہے اسی طرح سے پانچمہ کلمہ ہے کلتا مثلا آپ کہیں گے جاہت جاہت المرآتان کلتا ہما جاہت المرآتان کلتا ہما اسی طرح سے اجمع جیسے آپ کہیں گے اشتریتو العبد کل لہو اجمع میں نے غلام کو خریدا مکمل کا خرید لیا پورا کا پورا خرید لیا تو یہ اجمع تاقید کیلئے آیا ہے اور اجمع کا استعمال عموما یہ کل لہو کل کے بعد استعمال ہوتا ہے اس لئے اس میں ضمیر بھی بعد میں نہیں آتی ہے تو اجمع یہاں پر یہ العبد کی تاقید کے لیا آیا ہے جو عبد کا عراب ہے وہی اجمع کا عراب ہے اس کے بعد چند اور کلمات رہ گئے جن کی مثالیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے آج کے درس میں اسے پر اکتفاق کیا جاتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں